اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو ایدر ویڈیو اور بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے حقیقے والے بکرے دکھائیں حقیقے والے بکرے دکھائیں تو آج حقیقے والے بکرے جو ہے وہ شویب کے پاس آب آلویز آویلیبل ہے ٹوئنٹی فور سیون اور سب سے بڑھ کے ابھی آپ لوگوں کا یہ بھی بتا دوں کہ میرے سامنے ابھی اندر مطلب ہو رہا تھا یہیں پہ اس کے پاس کٹائی کی سہولت میسر ہے آپ لوگ یہی سے کٹوا کر اپنے گھر صرف گوشت لے کر جا سکتے ہیں اندازن شیف کتنا انظار کرنا پڑتا ہے پندرہ منٹ یا بیس منٹ کہ بکرہ پورا صاف کر کے وہ دے دیں گے بیس پچیس منٹ بیس پچیس منٹ میں اگر آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ یہاں پر آئیں بکرے کا سودھا کریں خریدیں آپ لوگوں کو کھال اتار کے گوشت بنا کے آپ کو شوپروں پیک کر کے دے دیا جائے گا تو دیکھیں فول ویڈیو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب اور سبسکرائب اس طرح سے کرنا ہے یہ بیل نوٹیفکیشن آن کرنی ہے اور آل پر کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو ساری نوٹیفکیشنز ملتی رہیں بکرہ مینی پاکستان کو یوٹیوب پر سرچ کرنے کے بعد فیک چانلز کو چھوڑ کے اوفیشل کو اوپن کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل پر ٹیپ کر کے آل کو سیلیکٹ کریں تاکہ فیچر میں تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو موائل اور ادھر ڈوائسز پر مل سکیں یہ ہے یہاں پر شویب کے پاس حقیقے والے بکرے آردت نمبر 491 اور آپ لوگ یہاں پر آ کر تو اپنی پسند کے حقیقے والے بکرے بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری ویڈیو کے اندر شویب کے جو بکرے جو یہ والے ہیں یہ نہیں دیکھیں تو لازمی چیک کیجئے گا بہت خوبصورت بکرے جو ہیں وہ لے کر آیا ہے تو آئیں حقیقے والے بکروں کے ریٹس پتا کرتے ہیں جی شویب صاحب کیسے ہو شویب کیا مطلب کٹائی کا پہلے بتا دو کہ کیا ریٹ لے رہے ہو بھئی کٹائی کا وہ تو مناسب یہ ریٹ ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے علاوہ ہوتا ہے یا اس میں جو بکرہ دو گئے اس کے اندر ہی ہوتا ہے پیسے بتا دو پیسے بتا دو کتنے مطلب ہزار روپے بس اور اس میں مطلب پورا گوشت بنا کے دیں گے چار پیس کر کے دیں گے کیا ہوگا اور یہ ابھی جو بکرے تمہارے پاس ہیں یہ کتنے کتنے وزن میں ہیں اور ان کے کیا کیا ریٹس ہوں گے یہ جو پہلے نمبر والا بکرہ نا یہ آہا اس میں اٹھارہ سے بیس کلو گوشت نکلے گا اٹھارہ سے بیس کلو گوشت نکلے گا اور اس کا کیا ریٹ ہوگا یہ بکرہ ملے گا فائنل بائیس ہزار روپے کا اور جو اکیقے کے لیے ہوتا ہے وہ دو دانت ہوتا ہے تو یہ دو دانت ہوں گے سب دو یا چار ہوں گے دوندے اور چوگے بکرے ہوں گے آگے آگے یہ جو چیزیں ہیں یہ مہشنا نیاب چیزیں ہیں یہ تھوڑا ہیوی ہے کیا وزن ہے یہ اس کا وزن جو ہے نا گوشت گوشت ہے چوبیس کلو سے اوپر ہے گوشت گوشت چوبیس کلو سے وزن اوپر ہوگا گوشت کا تو زندہ کتنا ہوگا پچاس تالیس اور پچاس ہوگا ٹیک ہوگیا تو یہ کتنے مطلب اچھا زندہ تول کے ریٹ ہوگا یا کیا ہوتا ہے وزن کے حساب سے جو ہے نا ریر چھے سو روپے ہے وزن کون سا ہوتا ہے یہ زندہ کا ہوتا ہے نا مکمل اسی طرح زندہ کا وزن ہوتا ہے اور پھر اس کے حساب سے پیسے ہوتے ہیں مکمل بگرا مکمل بگرا لے لیں مطلب کوئی کٹوائی نہ چاہے وہ ایسے لے لیں چھے سو روپے پر کے جی تو اگر وہ کٹواتے ہیں یہاں پر تو کٹوائی کے علاقہ صرف ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے یہ کتنے کا بن جائے گا مطلب مطلب کتنے کا بن جائے گا کیا پیسے بنیں گا یہ بکرم بنے گا پچیس سے چھپیزا آتا آپ کا فیضان اور روحان اور بھائی آپ کا خسن نیری ماشاءاللہ یہ سمنہ باد کے علاقے میں یہاں پر یہ تینوں بھائی جو ہیں یہ اپنے جاندروں کو پھر آ رہے تھے سائر کر آ رہے تھے تو میں نے ان کو روکا ہے اور بائی چانس جن کے یہ ہیں وہ بھی میرے مطلب پرانے واقف نکلائے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے راجنپور سے یہ لے کر آئے تھے اور مندرہ دیکھ کر آج تک ایسا مندرہ نہیں دیکھا آج تک نہیں دیکھا جن لوگوں کے پاس ایسی کچھ چیز ہو وہ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیچے اگر فری ویڈیو بنوانی ہو تو آپ لوگ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی فری ویڈیو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کے شوق کو دکھائیں گے اس کی کوالٹی چیک کریں جی آپ لوگ اس کا ایک دفعہ میں تھوڑی سے نکوڑ کے اوپر صرف بال اس طرح کر کے دکھانا چاہوں گا درمیانے بھی درمیانے بھی ہوتے ہیں یہ خوبصورت ہے یہ جیسے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا کونہ بکر ہے بلکل کوئی سنگ وغیرہ نہیں ہے دیکھیں خوبصورت بکر ہے اور اچھا وائٹ کلر کے اندر ہے اگر آپ لوگ خسی بکر ہے اگر آپ لوگ لے کر جانا چاہیں تو لے کر بھی یہاں سے جا سکتے ہیں آہ چھے سو روپے کے جی کے حساب سے طلوع کر اچھا اس میں میڈل کونسی رینج ہے ٹھیک ہے یہ بیس کیجی سے اوپر والی بکرے باندے ہوئے ہیں یہ والے بیس کیجی سے اوپر ہیں جن کا مطلب کہ جو گوشت کا ہے ٹھیک ہے اور یہ والے یہ والے بکرے جو ہے ایک دو تین چار پونچ ساتھ ہیں یہ والے بکرے ملیں گے پچیس پچیس ہزار میں ملیں گے لیکن ان میں گوشت کیا ہوگا اور کتنے کیجی ہوگا چو بیس تین چو بیس کیجی ہوئے تین چو بیس کیجی اور یہ بھی چھے سو روپے کے ساتھ سے ہیں ٹھیک ہوگا یعنی کہ اکھی کھولا بکرہ میرے پاس چھے سو کے ساتھ تھا اچھا اس میں دوندے چوگے کا کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا دوندہ بھی لگتا ہے اکھی کے پر چوگہ بھی لگتا ہے چوگہ بھی لگتا ہے ٹھیک ہوگا یعنی کہ یہاں پر آپ کو گارنٹی ہے کہ جی کھیرے نہیں ہوں گے اور ان کا آپ لوگوں کو ریٹ بتایا ماشاءاللہ سے یہ خوبصورت ہے مجھے لب اگر آپ خوبصورت لے کر کرنا چاہیے یا آپ تھوڑے سے مطلب میڈل رینج میں کرنا چاہیے تو آپ لوگوں کے باس دونوں چیزیں آویلیبل ہیں تو یہ والے دکھا دیں اور اس میں زیادہ بڑے ہیں یہ ٹیک ہے یہ بکرے جو ہیں پینتیس سے چالیس کی رینج میں ہے اور ان کا وزن کیا ہے ان میں تیس تیس کیجی کھلا گوشت نکلے گا تیس تیس کیجی پورا گوشت نکلے گا اچھا کھلا اوپر نکلے گا یہ چار بڑے ہیں ایک دو تین چار ٹیک ہے یہ چار بڑے ہیں پچیس چھوٹیس والی رینج آ جاتی ہے لیکن یہ مطلب وہ خوبصورتی میں نہیں ہے بس خوبصورتی یہ بھی ہے لیکن چھوٹے بڑے ہیں یہ یہ ویسے بھی سندھی ہیں یہ والے اور یہ بڑے بڑے ہیں وہ والے بھی سندھی ہیں لیکن وہ چھوٹے ہیں دیسی بھی ہیں یہ والے دیسی دکھایا میں نے آپ کو اور دیسی میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایزی اچھی چیزیں بھی مل جائیں گی اور یہ والے ان سے بھی بڑے ہیں آج ہیں گے آپ یہ consistently ہیں کیا آنڈل میں میں مچینی کیسے ہیں جو لیٹ ہوتے ہیں اللہ جو لیٹ خی nominees ہوتے ہیں ٹھیک ہوئے گیا تو ان کا کیا ریٹ ہوگا پنتالیس پنتالیسہ کسٹی، بھائیز پانٹالیسہ کسٹیز اپنے میں 35 ھرپی ، پانٹالیسہ کسٹی، یہ گوشت کتنا دیں گے یہ بلے 35 kg سے اوپر 35 kg سے اوپر نکلے گا یہ بڑے بکرے ہیں ماشاءاللہ تو یہ حقیقے والوں کا جی بہت ساری کروئے کا ساری تھی اور ان سب کا مطلب وہ جو کٹائی کا ریٹا وہ سہیم ہی ہے نا چلیں یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں آپ لوگوں کو کٹائی کے لیے اور ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہیں بابا جان عادت نمبر 491 24 گھنٹے سروس ہے اور اوپر جو ہے محمد شویب کا نمبر آپ لوگوں کے پاس آویلیبل ہے ویڈیو میں بھی چل رہا ہوگا اور ویسے بھی آپ لوگ اگر شاہ پور کانجرہ کی منڈی کسی بھی ٹائم پہ آتے ہیں تو شویب یہاں پہ آویلیبل ہوتا ہے یا پھر بابا جان یہاں پہ ہوتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے آپ لوگ یہاں پہ سودا کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ سودا کر رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ لیں ابھی بھی شویب کے پاس پوری منڈی کھالی پڑی ہے دیکھ لیں کسی کے پاس ابھی نہیں کوئی بھی سودا چل رہا لیکن ماشاءاللہ ان کے پاس ابھی بھی سودا چل رہا ہے بابا جان جو ہے وہ سودا کر رہے ہیں تو ہوگا آپ کو ویڈیو پسند ہاں پوری منڈی کھالی پڑی بھی ہے اور ادھر پھر بھی ماشاءاللہ سے رش ہے جاندر بھی سب سے زیادہ اللہ اللہ کا شکر ہے کہ سب طرح سی جاندر باندھا ہوا ہے تو اویلبل ہوتا ہے ٹونٹی فور سیون ابھی بھی اگر آپ لوگوں کے میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ پورا ماشاءاللہ ان کا ٹیم ورک ہے اور ہم بھی ان کی ٹیم میں چھوٹا سا ایک پارٹ لیتے ہیں میڈیا پارٹنر بکرا منڈی پاکستان اور وہاں پہ ہمارا لگا ہے اور یاسین بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں یاسین بھائی کا کام صرف بائنگ ہے وہ مختلف منڈیوں سے بائے کرتے ہیں اور لاکر یہاں پر اویلبل کرتے ہیں تاکہ جو ہے یہ دونوں آگے بیج سکیں تو اس طرح ایک ٹیم ورک کے تھرو ماشاءاللہ یہ چل رہے ہیں لوگوں کے کام تو ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی لائک کمنٹ شیئر اور سبکرائب اللہ حافظ دیکھیں اگلی ویڈیو